اسلام علیکم بہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلائکون کا بٹن بھی دبائیں فلکیات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مدعجسس بنا دیتی ہیں لیکن کھئی لوگ بلیک ہورڈز کے بارے میں سن کر بہت حیران ہو جاتے ہیں بلیک ہورڈ ہر کہکشان کے مرکز میں پائی جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان بلیک ہورڈز کے اس کائنات میں موجود ہونے کی وجہ سے کیا اثرات پرتب ہوتے ہیں آخر یہ بلیک ہورڈ پر اسراریت سے برے کیوں ہیں بلیک ہورڈ کے گیٹ کھکشان میں موجود تمام ستارے گرتش کر رہے ہوتے ہیں ہماری اپنی کھکشان جس کا نام ملکی ویہ ہے کہ مرکز میں ہمارے سوے سے تقریباً دس لاگ گناہ بڑا بلیک ہورڈ موجود ہے جسے فلکیاتی اسطلاح میں سوپر میسیو بلیک ہورڈ کہا جاتا ہے اس کے گئے تقریباً تریس کروڑ ستارے گرتش کر رہے ہیں جن میں سے ایک ہمارا سورج بھی ہے اگرچہ یہ سورج ہے تاہم در حقیقت یہ ایک ستارہ بھی ہے مگر بلیک ہورڈ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کیا یہ بھی کسی دوسری چیز سے انرجی حاصل کرتا ہے در حقیقت بلیک ہورڈز کائنات کی سب سے چھپی ہوئی چیزوں میں سے ایک ہیں جن کو ڈوننا نہایت مشکل ہے آج ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کم ہی معلومات رکھتے ہیں بلیک ہورڈ کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس نظام شمسی کے سورج کو فٹبال میں قید کر دیں تو یہ سورج بلیک ہورڈ بن جائے گا آئین اسٹائن کے نظری اضافیت کے مطابق کسی بھی چیز کی کشش سکل اس میں موجود مادے اور اس کی کسافت پر منحصر ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کسافت اس میں موجود مادے کی مقدار کو اس کے خجم پر تقسیم کر کے نکالی جا سکتی ہے مثال کے طور پر جس کا قدر تقریباً 6 کروڑ کلومیٹر ہے کو فٹبال جس کا قدر تقریباً ایک فٹ ہوتائے کے خجم میں قید کرنے کے بعد اس کی کسافت میں اضافہ ہو جائے گا اس حالت میں سورج کی کشش اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ یہ روشنی کو بھی نکلنے نہیں دے گا جس کے بعد سورج روشنی کی عدم موجودگی کی وجہ سے سیاہ نظر آئے گا اور اسے بلیک ہول کہا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول روشنی تک کو نکلنے نہیں دیتا تو اس کے گرد گردش کرتے کروڑوں ستارے اس سے کیسے محفوظ ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی ستارے کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدر وحی رہتی ہے اس لیے آس پاس کے ستاروں یا سیاروں پر لگنے والی کشش سکل بھی وحی رہے گی چونکہ بلیک ہول بننے کے بعد ستارے کا حجم انتہائی کم ہو جاتا ہے تو اس کے گرد ایک حد تک کشش بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی چیز اس حد کو پار کر جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا بلیک ہول کے گرد اس حد تک کو فلکیاتی اسطلاح میں ایونٹ ہورائزن کا نام دیا جاتا ہے آج تک سائنزن اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اگر کوئی ستارہ کسی بلیک ہول کی ایونٹ ہورائزن کے اندر یا قریب آ جائے تو بلیک ہول پہلے اس ستارے کی باہری سطح کے چیٹڑے اڑائے تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ستارے کو نگل لے گا لیکن چند سال کب سائنزدانوں نے پہلی دپا اس منظر کا اسپیشل دوربینوں کی مدد سے نظارہ کیا یہ نظارہ پندرہ کروڑ نوری سال دور دو متسادم کے کشاؤں کے جوڑے جس کا نام ارپ ٹو ڈبل نائن ہے میں دیکھا گیا جب ایک ستارہ جو ہمارے سورے سے تقریباً دو کروڑ گناہ بڑا ہے ایک بلے کھول کے قریب آتے ہی بکھر گیا اس ستارے کا بہت سے حصہ بلے کھول نے نگل لیا لیکن کچھ ذرات آس پاس بکھر گئے ایوینٹ ہورائزن کے پاس کشش کی وجہ سے شدید دباؤ اور رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے مادہ، تھاکتور، اکس ریز اور قابل مشاہدہ روشنی خارج کرتا ہے جو کہ اب سائنزدانوں نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ اس ستارے کا مادے کا کچھ حصہ بلے کھول کی کتبین کی طرف سے بھی نکلا جس کی رفتر روشنی کی رفتر کے قریب تھی فلکیاتی اسطلاح میں بلے کھول کے کتبین کی طرف سے خارج ہوتے ہیں اس تیز رفتر مادے کو جیٹس کہا جاتا ہے اور ان جیٹس کا پہلی دفعہ مشاہدہ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ جیٹس در حقیقت کس طرح وجود میں آتے ہیں یاد رہے کہ یہ منظر زمین سے تقریبا پندرہ کروڑ نوری سال دور ہوتے دیکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے کشاؤں کی حالت کیا ہوگی یہ کھوئی نہیں جب تھا لیکن ہاں جو حالت پندرہ کروڑ سال پہلے تھی اس کی خبر لے کر روشنی اب زمین تک پہنچ چکی ہے یعنی یہ کہ کشاؤں کا جوڑا آپس میں ڈکرایا تھا تو اس وقت زمین پر زندگی اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی اور انسان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فیزکس اور ریاضی کی مدد سے جو پیشنگوئی سائنس دن سالوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ حقیقت ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آج کی سائنس صحیح اور حقیقی رستے پر گامزن ہے دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ